السلام علیکم تو ہائی گیس کیسے آپ لوگ رہے ہیں میں کار بڑھانی ویڈیو کے ساتھ میری انانیمس کی پبلی کو امیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوگے جا ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائپ کو یہ بھئی سب سے زیادہ ویڈ کروانے والی ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو 14 مٹیریلز الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس ہیں اور کیونکہ ہم نے یہ مٹیریل جمع کیے تھے اور میں ویڈ کر رہا تھا کہ کب جا کے ہم اپنی ایم فور گلیشئر میکس کریں اور مجھ سے زیادہ انتظار تو میری پبلک کو تھا بہی سی اس کا تو سب سے پہلے ہم سب ٹھوک دو لائک بٹن تو یہاں پہ میں نا یہ سپن کر کے مٹیریلز پھائے تھے پبلک میں بس ختم ہو گئے تھے سپنز تو 200 نہیں ہوئی تھی اب دیکھو آپ کے سامنے 200 ہوئی تو ہمیں یہاں پہ ایم ٹو فور کی سکن مل گئی اب ہم اس کو 400 ٹائمز باہر سپن کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمیں تین مٹیریلز اور ملے گ کہ وہ ہمارے پاس ایکسٹرا ایم فور گلیشئر کو میکس کرنے کے لیے آپ کو 27 مٹیریلز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں چاہتا تھا کہ میں لیول 0 سے لیول 7 تک ایک ہی بار ایم فور گلیشئر کو میکس کروں اس کے بعد ہمارے پاس فول بھی لیول میکس اور ایم فور گلیشئر دونوں لیول میکس ہو جائیں گے جو دل کرتا ہے یوز کر لو تو اسی بات پہ تھوک دو پھوڑ دو دبا دو لائک بٹن اور شیئر کر دو ویڈیو کو پبلک اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمار مٹیریل نکلنے کا نام ہی نہیں لی رہا بھائی کپڑے وپڑے نکلی جا رہے ہیں جس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے کچھ نہیں بھائی ہمیں چاہییے کپڑو وپڑوں سے پبلک جب یہاں پہ مٹیریل نہیں نکلینا تو میرا بڑا دل خوافہ ہوا اب دیکھ سکتے ہو دیڑھ سو بار ہو گئے اور اب جا کے لیکو تین سو ٹائم والی میں نے کلیکٹ کیوں گے مطلب 200 ڈیوٹر عامت طرح میں یہاں پہ اچھے کوزی رہا ہے تو آپ کو گوزید ہو کر رہا ہے تو اب یا کیا ہم نے اپن کر دیڑھ ارندرل ورحبہ اپن کر دیڑھ ارندرل افٹی ٹائمز ہم نے اپن کر دیڑھ ارندرل ورحبہ ارندرل ورحبہ ارھیسے کر کے ہماری سپین آگے جا رہی تھی لیکن مٹیریل باواس جی نکلنے کا نام ہی نہیں لی رہے تھے کپڑے نکلے ہیں کپڑے نکلے ہیں اب فائنلی ہمیں ایم ٹو فور ملی اور آپ خوش مت ہوں کیونکہ یہ بھائی پبلک ہمیں اتنے زیادہ ایسے سپینڈ کرنے کے بعد جو مطلب 200 سن پر نکلنے ہی ہوتی ہے وہ نکلی ہے اب یہاں پہ میں اتنے زیادہ ایسے سپینڈ کر دیتا ہمارے پاس 19 میٹریال ہو تھے یہاں پہ میرے ٹیمیٹ نے ایک مجھے مشوار دیا کہ آپ جو ہونا اس سے بہتر ہے ایم سکسٹین سے مٹریل نہیں کر لے تو پھر میں نے یہ ڈیسائیٹ کیا تو آپ ایک بار کومنٹ ضرور کر دینا تھینکیو سٹارڈ ہو میں نے پی اس مطلب فیصل ہے کہ ایم ٹو فور پہ ایسے لگانے سے اچھا ہے وہاں سے مٹریل اٹھانے سے اچھا ہے میں یہاں سے مٹریل کلیکٹ کر لیتا ہوں ایک مٹریل ہے لیکن بابا جی ابھی اور بھی نکلیں گے ہمارے پاس اولیڈی تھا اور یہ اولی اوپننگ آپ کو دیکھ چکی ہو تو میں نے اپنا کافی ساتھ مٹریل پہل سے جمع کر لیتا ہے پبلک کی اور آپ کو جو اچھی چیز ملتی ہے وہ یہ کہ تین آپشن میں سے دو آپ کو مٹریل کنفرم ہوتے ہیں تو یہاں پر ہماری بوتل ہے نکلائی یو سی پہ میری نظر تھی اور میں مطلب ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا تھا بیس مٹریل ہو گئے اب ہمارے پاس بائیس ہزار یو سی ہیں ٹوٹل اور ہم اس میں سیون مٹریل سے ہی ہیں بابا جی دیکھے جائے کہ جو ہوگا اچھے کے لیوگا ہے نارا کچھ کے لیوگا لیکن بھائی تو بھی ہونسٹ واق ہی میں ہماری ٹیم میٹکر جو ہمیں مشورہ تھا نا کی ام سکسٹین والی کریٹ سے مٹریل نکالنے کا وہ بہتر تھا گخواہ ٹیمکر ہم جار Pillage میں اگر ہم آصاف دیکھے مٹر کو کچھ بھی نہیں ملتا اور بنانوں کو ان کرنی کے برا در beğخت کریں گے میں آصاف کریں گے ایک کسس کے بعد بسم اللہ الرحمن رحیم یہ ہمارے پاس بائیس مٹریل ہو گئے شواللہ والہ ویڈن اللہ بہت سیکھ چیز ہی ہے بھائی کہ ہمارے پاس بائیس مٹریل ہو گئے انہیں آپ بھی ہمارے سکتے جائےoken لہا تھی進行 سیارے پتے anders اور ایسے اوپن کرتے کرتے نا گھسے میں بڑی زیادہ اوپن ہو گئی دیں مجھ سے لیکن کچھ نکل نہیں رہا تھا تو میں نے ایک اسٹیمیٹ لگتا ہے اوکے سوری الحمدلی اللہ مدلہ پتہ نہیں اب پہلے کتنی ہی تھی میں خود بھول گیا لیکن خیر ایک اور مٹیریل ٹوٹل ہم نے ٹوئنڈی سیون کرنے تھے اور ہم ٹین بار مدلہ ٹین ٹائمز اوپر ہو چک ہے وہ بار جو نیچے تل رہی ہوتی ہے ایک تو اب ہماری ایک اور یہاں سے مٹیریل نکل آیا تھا تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ پہلے بھائی ہم نے مٹیریل مٹیریل پانی دھٹی کے اور ہم بھائی درگستان میں چلے گئے تھے گھنٹہ کچھ نہیں مل رہا تھا پانی اور اس کے بعد بھائی بارش ہونے لگی ایک درگستان میں جنگل میں آگئے مٹیریل ڈھونڈنے یعنی ہم سکسٹین پور بارش ہونے لگی فضول تھی اگزمپل وید ان آنیموس یہاں پہ بھائی چودہ ہزار ایسی رہ گ دو رہ گئے ایسے کر کے نا یہ دیکھو پبلک ما شاہ اللہ کیا تو کس میں چل دی ہے بریک تو یہ دیکھو بہا جی بریک تو ہم لگائی نہیں رہنا ہے بریک تو ہم نے بریک پہ پر پائے رکھا ہی نہیں نا ایک سالہ ریش در کے چھٹا ساتو آٹھو آگے گیر لگا کے دڑکی لگائے جا رہے ہیں بھئی ہیں ہم پبلک یہاں پہ نا اب ہمارے پاس آئی گیس ہو چکے تھے پورے مٹیریل ہم نے کافی زیادہ یو سی بھی اپنے بچا لیے تھے ہمارے مٹیریل ٹونٹی سیون یہ دیکھو پبلک ٹونٹی سیون مٹیریل پورے ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اب میکس کر سکتے ہیں اپنی ایم فر گلیشر کو لیکن ان سب کو بھائی پہلے ڈیس مینٹل اب میں اس کو مینٹل ہی بولتا ہوں اور آپ لوگ میرا مزا کوڑاتا ہوں ڈیس مینٹل میں کر دیتا ہوں اس کو اور پبلک آپ دیکھ سکتا ہمارے پاس پچاس ہزار سے زیادہ سیلبر فریکمنٹ جمع ہو گئے تو یہ اچھی بات ہے اب ہم اپنے پھول کے ساتھ ساتھ گلیشر کو بھی میکس کرنے والے ہیں دیکھو اب ہمارا لیول 1 تھا یہ یہ ہم نے اس کو کر دیا لیول 2 ما شال اللہ الحمدللہ اور یہ ہم اب اس کو کریں گے لیول 3 ما شال اللہ الحمدللہ لیول 3 ہو گئی اب ساتھ ہی ہم اس کو کریں گے بابا جی لیول 4 یہ ہمارے گلیشر ہو گئی لیول 4 کیسے 1 2 3 4 اب سیدھی 5 بھی ہو گئی بابا جی ٹھوکو لائک بٹن میری آنونیمس کے بلک دیکھتے دیکھتے سیکس اور پھر دیکھتے دیکھتے لوٹ کریٹ ٹک 7 بابا جی لیول 1 سے لیول 7 تک م4 ماشااللہ ماشااللہ الحمدللہ الحمدللہ دل گارڈن گارڈن ہو گئیتا ہے ہمارے پاس ہے اور ابھی ہمارے پاس جو سی جو تھے ہمارے بچ بھی گئے تو بہت اچھی بات تھی ہے اب ہم جب چاہیں گلیشر سے کھل سکتے ہیں اور جب چاہیں پھول سے کھل سکتے ہیں دونوں گنز ہمارے پاس ہیں ماشااللہ الحمدللہ تو بھئی مجھا آگیا دل گارڈن گارڈن ہو گئیتا ہمارے پاس ہے اور کافی زیادہ UC بچ بھی گئے تھے اب یہ جو ایک لیول راتی ہے ہماری اکم ساری اک لیول راتی ہے ہمارے اکم یہ بھی ہم انشاءاللہ جلدی پورا کر لیں گے ماشااللہ اکم 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 کچھ نہیں نکلا نا میں نے کہا وہ ایرانے دو اب میں جو ہوا نا بڑا ہی کارلت سٹپ لے رہا ہوں کوئی نہیں نکلنے والے اتنے مٹیریل تو میں رک گیا تھا پبلک اور واقعی میں اتنے نہیں نکلنے تھے یہ دیکھو یہاں پہ بہت لے نکلنے تو دو ہی مٹیریل نکلے تھے ہمارے ہمیں پانچ اور چاہیئے تھے اور چھے ہزاری ایسی رہ گیا تھا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ چھے ہزاری ایسی میں پانچ مٹیریل کبھی بھی نہیں نکلتے تو میں رک جاتا ہوں خیر پبلک ہم نے بہت زیادہ کریٹ زمہ کی ہوئی تھی اور یہ کریٹس ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ارپی کی ویڈیو میں جمع کریں گے اگر بہت ہی کم یوسی لگا کے بہت کم یوسی لگا کے ہم لوگ جہاں اپنی میکس کریں گے ارپی کو تو نیکسٹ ویڈیو کا ویڈ کرتے رہنا سبسکرائب کر دینا نہیں کیا تو پبلک تھوک دینا لائک بٹن اور کمنٹ بتانے ویڈیو کیسے لگی شیئر ویڈ لازمی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ جلدی جلدی انانیمیس کے پبلک اوپر جائے سٹرونگ بنے ہم اب چلتے ہیں پبلک گیمپلے کی طرف اپنے گلیشر کے یہاں پہ بھئی ہم کر رہے تھے رینک پوش جیسے کہ میں نے آپ کو بتا تھا سیزن آئے گا تو ہم رینک پوش سٹارٹ کر دیں گے سیزن آ چکا ہے کونکرر ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا سکوارڈ میں کھیل رہا تھا میں میڈل اسٹ میں اور یہاں پہ بھئی آل پہ آکے جو ہماری پبلک نے چیلنج دینا سٹارٹ کیا ہم آپ کو مکے ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سب بھائی اپنے اپنے چیلنج دی رہے تھے کوئی کچھ بول رہا تھا کوئی کچھ بول رہا تھا بڑا خطرناک ماحول بنایا تھا اور پھر آتا پلین اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری آل پیچھا ہے وہ میکس ہو چکی ہے اور یہاں پہ وہ آپ کو شو بھی ہو جائے گی بابا جی اور آپ یقین نہیں کرو گے پبلک اتنا اگریسیف کھیلا اتنا ہم نے رش کر کے کھیلا کہ بابا جی سکوارڈ کے آئی گیس تھرٹی فائی یا تھرٹی سیون کلز ہم نے کیے تھے جو کھیلا ایک آدھی لابی آل موسٹ ہو جاتی ہے تو رش کر کے کھوم گھوم کے بھگا بھگا کے دوڑا دوڑا کے مارا تھا بندوں کو اور ساتھ میں ہماری ٹیسلا بھی ہمارے ساتھ تھی ٹیسلا گاڑی بھی بڑے مزے کیا جیسے مکلیرن کا ایک الگ لیول ہے ٹیسلا کا بھی ایک الگ لیول ہے ہم لوگ رینک پش میں آئے تھے پوچنگ کی یا نہیں پینڈی اور آپ نے دیکھا کوئی کانکرر کے لیے کھل رہا ہو اور سینتیس کل کر لے ابھی سیزن کا سٹارٹ ہے نا تو اتنا رینک نہیں ہے مطلب رینک ریسیٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ کو باتا ہے تو اس وجہ سے پبلک ہم لوگ رش کر کے کھیل رہے تھے اور میں ٹرائے کروں گا جیسے کہ میں نے آپ کو لاس سیڈیو میں بتایا تھا کہ میں اگر کانکرر کر رہا ہوں تو میرا کیڑی سات یا آٹھ کا تو ہونا چاہیے ویسے میرا کیڑی چار پانچ چار پانچ کا ہوتا ہے پر میں کوشش کروں گا اس بار سات آٹھ سات آٹھ کا کیڑی ہو دس کوشش کر سکتا تھا لیکن وہ بہت سات ہو جاتا ہے کل نہیں ملتے سمٹیم آپ کو بتا ہے ایسا بھی لگ چلتا ہے اترتے آپ مر جاتے ہو مائنس ہو جاتے ہیں تو وہ دس کا کیڑی مینٹین رکھنا نیا والا وہ بہت مشکل ہے پرانا جو کیڑی تھا دس کا وہ تو ہوگا پرانا کیڑی کا الگ سسٹم تھا نئی کیڑی کا الگ سسٹم تھا پرانا بھی وہیں پہ شو ہوتا ہے تو پرانا تو میرا بڑا ہائی ہوگا لیکن نیا کیڑی میں کوشش کروں گا سات آٹھ انشاءاللہ ہو اور ساتھ میں ہم کانکرر کریں اب پتہ نہیں پبلک کانکرر کب ملگا کیونکہ انہوں نے بھئی ایس یہ ایس وہ فلانا رمکانہ کانہ پتہ نہیں کیا کیا ایڈ کر دیا ہے بھئی تو اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کانکرر کب ملنے والا بس ہم کھیل رہے ہیں اور ابھی دو میں بہت تھک چکا تھا بس میں نے کہا پبلکلی ویڈا ایڈٹ کرتا ہوں پڑھ کے پھر لیٹ کے آرام سے سکون سے سو جاؤں گا ڈی پی ہم ری لوڈ کر رہے تھے کیونکہ جب انہوں نے مستلاتا ہے ڈی پی تو ہائی ہوتا ہے اس کا بی پی نہیں ہے کین ہے تو اب یہ دیکھ لو دو بندے الگی پیک دیکھ کے کسی کو مار رہے تھے ہم نے ان دو کو ناک کیا بابا جی اتنی ایک ناک ہوا آئے گئے اسے پتہ نہیں دو ناک ہوئے اب ان میں سے کسی نے ہیل چرائیا ہے یا نہیں پتہ نہیں خیر دو کلے ہیں بھی پتہ چل دے گا ہاں چار مل گئے ٹھیک ہے تو دو ناک ہوئے تھے ببلک اور ایسے ہم نے پھر ان کی مجھ سے جا کے لوٹ کر دے بھائی یہ پی 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 اپنا رکشہ چلا رہا ہے گلی میں ہیں سکون سے رات کو بھی تو ایڈیٹ نہیں کرنے دیں گے رات کو بھی ان کا رکشہ آ جائے گا پی 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 بھائی تم اپنی پرموشن کر لو اپنی آواز سنالو گیمپلے شروع ہونا شروع جب پی 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 گیمپلے ختم ہونے تک پی 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 کرتے رو یہ لوگ یہی سننے کو تو بیٹھے ہوتے ہیں میں تو فضول بول رہا ہوں میں تو بخواس کر رہا ہوں فضول میں ہے لگاؤں ٹر 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 آپ آجو پی پی سنانے لگ جاؤ بس ہے آپ میرے چینل کا نام بھی سٹار اور نام میں سے چینج کر کے پی پی رک دو ٹیسلا لے کے بابا جی ہم نے رش کیا تھا نامیس اپارٹمنٹ یا نیسکول اپارٹمنٹ یہاں پر تین بندیوں پر گندی وزی جانا کیمپنگ کر رہے تھے اور یہاں پر مطلب آپ کو بہتا ہولڈ کر کے ماننے کا کیمپ کر کے ماننے کا الگ ہی مزا آتا ہے خیر ایک اور جو مینڈ ڈیفرنس ہم لوگ کو نہیں پتا کیمپنگ میں اور ہولڈ میں ہولڈ ہوتا ہے جیسے انہوں نے اپر ہولڈ کیا ہوا اسے ہم ہولڈ گیاتے ہیں کیمپ ہوتا ہے بینا ساؤنڈ دیئے بینا مارک دیئے اچانک سے بیٹھے رہنا اور کوئی اے تو اس کو ناک فنش کر دینا وہ ہوتا ہے کیمپ ٹھیک ہے پبلک اور ہم میں سے بہت سو کو کوئی ہولڈ کر رہا ہے ہم کیمپ بول دیتے ہیں کوئی کیمپ کر رہا ہے ہم ہولڈ بول دیتے ہیں تو ایسی چیز ہوتی ہے جو بنا ساؤنڈ کے کھل رہا ہوں اب یہاں پر میں ایک بندی کو ناک کیا اب اوپر رش کر جائے اب یہ تینوں اپنا ساؤنڈ دے رہے رہے کہ انہوں نے اوپر ہولڈ کیا ہوا تھا اور ہم اس کو کیمپ بولتے ہیں میں پی بھی بھی سٹارٹنگ میں کیمپ بولتا ہے کیونکہ ہم لوگ کو عادت سی ہوگی کچھ پتہ نہیں ہے اس چیز کتنا تو اب ہمیشہ یاد رکھو میں آپ لوگ کے بھی انفرمیشن مطلب نالیج میں اضافہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر بلکل ساؤنڈ دے ایک جگہ پہ کونے میں بیٹھاؤ جا کے اور ہل بینے رہا ہو اور آپ اس روم میں جاؤ آپ کو ناک فینش کر دے وہ ہوتا ہے کیمپ بینہ ساؤنڈ دیئے مار دینا اور اگر آپ کو کسی کی پوزیشن پتہ ہے اور وہ مطلب بندہ وہاں پہ روکا ہوا تو وہ ایک طریقے سے ہولڈ کر رہا ہے یہ ہوتا ہے ڈیفرنس پبلک یہاں پہ مجھے نہیں پتہ میں نے اپنی کب ٹیسلا ان کی گاڑی میں گھسا دیا اور آپ یہاں فنی سین دیکھ سکتے کہ UAZ اور ٹیسلا کی ہوگئی شادی اب شادی مبارک کومیٹ کرو سب جلدی جلدی جا کے ٹھیک ہے اب ان دنوں کی شادی ہو گئی ان دنوں نے آپس میں جھپی ڈال لی اور ایک دوسرے کو چھوڑ دی نیرے بھئی ہے اب ہم دیپنے اپنے ڈیپ میٹ کو بھولا ہے میں نے کہا آج ہو بھئی ہم ایسی چلتے ہیں ان کو دونوں کو لے کے جاتے ہیں ان کو شادی مبارک بولتے ہیں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ان کی اپس میں لڑائیاں ہونے لگ جاتی ہیں ان کی اپس میں بنتی نہیں ہے اور تھوڑے چلنے کے بعد جو نا ٹیسلا وہ جو ہے وہ یو ایسی کو چھوڑ دیتی کہ میں تیرے ساتھ نہیں جانا تو بڑی عجیب کوڑی ہیں تو پھر ٹیسلا جو ہے وہ الگی چل پڑتی ہے بھائی پبلک پھر ہمارے میرے ساتھ کیا لمدلہ ہو گئے تھے اور میں یہاں سے بندے ڈھونٹا ڈھونٹے فلیر کو چیز کرتے کرتے آ گیا تھا اس کمپاؤنٹ پہ لیکن یہ اتنا فنی سین ہوا جس بندے نے فلیر چلائی ہوئی چلا وہ بندہ کیا کرتا ہے ایک دمنا مطلب یہ کیمپ ہوا ٹھیک ہے کوئی ساؤنڈ بھی نہیں دیتا کیمپ کر کے بیٹھ جاتا اور میں نے فائدہ اٹھایا میں سوچے نہیں ایک ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے ایسی کی تیسی لوٹ کا نو مزاک فوراں سے جا کے ڈروپ لوٹ لیا بنگوایا اس نے اور جا کے ڈروپ آپ کیا نوانی بس نے لوٹ لیا بھائی یہ دیکھو ہلمٹ وہ ہے سب اٹھا دیے جلدی جلدی ٹیپ ٹپ کر کے لوٹ کا نو مزاک بابا جی یہاں پہ میرے ٹیم میٹ میں رمو دکھتے رہ گئے اور اب جا کے اس کو گھسا آیا بندے کو اس نے پیگ شیخ دی لیکن میں ٹیم میٹ اس کو سپاٹ کر لیتا کہ وہ کہاں کیمپ کر رہے اور کر دیتا اس کو ڈاؤن وہ بندہ کیمپ کر رہا تھا 3 سٹوری بیلڈنگ میں جیسے ہم اس کے پاس آئے تھے اس نے ساونڈ نہیں دیا تو یہ ہوتا ہے پبلک کیمپ اور وہ اوپر جو کر رہے تھے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنا ساونڈ بھی دے رہے تھے اور میں پتا بھی رہا کتنے بندے ہیں اور کہاں پر ہیں ان کی پوزیشن بھی بتاتی تو وہ ہوتے ہو جاتا ہے اب پبلک یہاں پہ اس بندے کو فنش کرنے کے بعد ہم پھر نکل گئے تھے سکوڈ آز کی طرف اب یہاں جو چیلنج کر رہے تھے اس میں سے کچھ بندے یہاں پہ رکے ہوئے تھے سکوڈ آز میں شاید ان کو پتا تھا کہ ہم سکوڈ آز پہ ضرور رہوں گا میں سکوڈ آز یہاں پہ یہاں میں رشنا کروں ایسے ہو ہی نہیں سکتا پبلک میں فوراں سکتا اپنے ٹیم کے ساتھ اور میرے پاس ایک نیڈ تھا تو رش کرنے سے پہلے اب ٹرائے کرو کہ لازمی جتنے بھی نیڈ سے میں آپ کو ہمیشہ گہتا ہوں کہ پہلے نیڈ سے نوک نکالنے کے ٹرائے کرو اب پھر رش کرو اب دیکھو میں یہاں پہ اس بندے نے بھی غلطی انگل دیا ہوا تھا اس کو میں نظر آر تھا اس نے مجھے لو کیا تھا کہ میری 30% ڈاؤن کی میں نے بوسٹ لگایا میں نے ٹیم میٹس نے نیڈ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نیڈ کر رہا ہے میں واپس بھگ لیا اور میں ٹیم میٹس نے تین دیر میں آگے رش کر دیا تھا تو یہاں پہ میں بوسٹ کرنے لگ جاتا ہوں اور میں ان سب سے پیچھے ہوتا ہوں ببلک چھت پہ بھی بندے تھے اور مجھے سکائلن تھا اب یہ نوک وک کر رہے ہیں میں آگے جاتا ہوں ایک ام لے کے بھائی سب چھت پہ نظر آتے ہیں سر جی ہم نے تو کوئی دیکھا ہی نہیں میں نے فوراں سے ڈاؤن کیا اچ وین ز ایکس او پی بھائیا عجیب سا نام تھا ان کا اور بھائی بھائی ٹیم میٹس میرے اوپر جا کے میں نے اپنے اس سے ایک بندہ مار دیا تھا اور یہ دو نوک ہو جاتے ہیں تیسرا بندہ جب میرے ٹیم میٹ مار دیتا ہے اور ایسے ہم نے ان کا سکوار چار بندوں کا وائپ کیا اور پھر کریں گے مزی سے لوٹ اب کچھ لوٹ ہوتی ہے پبلک ہم میں بول دیتا ہوں مزی سے لوٹ لیکن اس میں سے کچھ رہی نکلتا ہے گھنٹا کچھ نہیں ہوتا لیکن اس بار میں بول رہا ہوں مزی سے لوٹ تو واقعے میں مزی سے لوٹ کیا تو مزی کی لوٹ بھائی لوگ کے پاس پیٹ بھر کے پیٹ دبا کے جتنے اچھے سے میں لوٹ کر سکتا تھا میں نے لوٹ کی اور تو بیونس لوٹ کرنے میں بہت مزا آیا جو جو چیز سے یہ تھی جتنی ایمو چھوئے تھے میں کر رہا ہوں ایک بوری لے جاتے بھر کے لے جاتے ساتھ میں اتنی ایمو ساتھ میں یہاں پر آپ کو مل جاتی اور نہ یہاں پہ نہ لوٹ کرتے نہ مجھے نہ ایک اور بندوں کی پوزیشن پزیشن پزیشل گیا میں مجھے ٹیمیٹ کو بولا آو میں تو میرا بندوں کے پاس لے کے چلتا ہوں مجھے پتا مجھے بولتے ہیں مجھے بولتے ہیں اور مبین بولتے ہیں مجھے زیادہ اچھا لگتے ہیں کیونکہ سب مجھے مجھے بولتے ہیں جو میرے ریل نائم سے سمٹم مجھے بولتے ہیں تو مجھے اچھا لگتے ہیں ابھی لوگ مجھے بولتے ہیں مجھے آپ کو کیسے پتا بندوں کے پاس بندوں کے پاس میں نے کہا میرے پاس جادو ہے میں تمہیں دکھاؤں گا اب جادو میرے پاس یہ تھا گلچوں کی کاری کھڑی سقارز میں بلاسٹ کر رکھے ان لوگ نے تو مجھے گلچ ہو گئی یہاں سے آپ کو باتا دور سرینڈر ہوتی ہے میں نے ٹیمٹس کو آج ہے تمہیں بندوں کے پاس لگے چلتا ہوں ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے ساتھ میں اور ڈیریکٹ ادھر چلتے ہیں اب میرے ٹیمٹس حیران کہ بھائی کو کیسے پتا بھائی بندے ہیں کہاں ہیں تو یہ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں لیکن ان کو بھی پتا چل جاتا اب اتنے باتے اتنے نوبڑے تو ہیں نہیں یہ انہوں نے بھی وہاں پہ گاڑی دیکھ لیا اچھا گاڑی نظر آرہی ہے مطلب ہمیں پاگل بنا رہے ہو پبکل دیکھو ایسا لگتا ہے ٹیسلا میں صرف دو ہی سیٹے ہیں لیکن نہیں یہ دارسیا کے سکن چینجوں کے بنتی ہے اس میں چار سیٹے ہوتی ہیں اب ہزاروں گوہاں سے ایک گاڑی دیکھے آتا ہے تو بھائی ہم اسے بھائی ایک ہی گاڑی میں آجا الگ الگ جائیں گے تو وہ لیک مر سکتے ہیں مطلب ایک نوک فنش ہو جائے گا نا جو سول ہوگا اس کو تھوڑا سا رسکی سین ہوگا اس کا تو ہم بھائی زیادہ والی جس میں فیول ہوتا ہے وہ گاڑی کو تسلا بنا دیتے ہیں اور اسی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ڈرائب دیتے ہم ہزاروں کو کہ بھائی تو تسلا چلا اور ہم لوگ ٹائریکٹ نکل پڑھتے ہیں پبک کچھ ہی سکوڑ اس کے طرف اچھا اب نا یہ سکوڑ اس پرچ کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں لیکن اگر لیفٹ سے کبھی بھی آپ کا بریج بلوک ہو یا اس طرح بندیوں اور سیٹی واری سیٹ پہ تو آپ پیچھے سے ایزیلی روزو کالی سیٹ سے بھی جا سکتے ہو کبھی بھی مطلب پیدل بھاگ کے پانی ویسے نہ جاؤ اگر آپ کو گاڑی ہوتا گاڑی کا یوز کرتے ہو بشک تھوڑا سا زون کا ڈیمیج لیلو کبھی کبھی پبلک زون کا مطلب زون چھوٹا ہوتا ہمیں لگتا ہے بھائیز زون کے اندر جائے گا یہ ہمیں تچ کرے گا اور ہم مر جائیں گے نہیں ایسے نہیں ہوتا زون کا ڈیمیج ہوتا لیکن اتنا نہیں ہوتا آپ لوگ سمٹیم اگر اپکا ٹیمیٹس آپ کے ساتھ ہیں بینڈجز لگا کے پہنچ سکتے ہو زون میں تو آپ زون کے باہر سے بھی گاڑی لے کے آ سکتے ہو یہ بیٹر ہے کہ زون وائٹ زون کے اندر بھاگ کے پانی سے کروز کرنا پیدل بھاگنے سے اچھا زون کا ڈیمیج لگے گاڑی لے کے جاؤ یہ چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا پبلک اب اسے کوئی بلکل سٹریٹ لگی جا رہا تھا میں نے کہا نہیں بھائی یہ بہت غلط چیز ہے وہ سپری کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھی ایک بندہ گاڑی سے اتر سکتا ہے تو لیفٹ ریچ سے جاؤ اب یہاں پہ وہ ہمیں ڈاؤن نہیں کر سکتے بہت زیادہ کلوز آجتے ہیں ان بندوں کے انہوں نے گاڑی لگائی بھی تھی میں پہلے رک گیا تھا اور اوپر چھت پہ بندہ سکتا اس کو ڈاؤن کرنے کی ٹرائی کی لیکن یہ کل جاتا ہے میرے ٹیم میٹ کے پاس اور نہ پبلک گاڑی لگی ہوتی لیکن انہوں نے گاڑی اُلٹی لگائی بھی تھی اور اس چیز کو میں نے مطلب اور نہیں کیا مجھے لگا گاڑی ٹھیک لگیا ہم اوپر نہیں جا سکتے اور وہ کوئی جمپ نہ کر دے تو میں ویکس ایٹ آ جاتا ہوں اتنی در میں آلڈرڈ ہو جاتے ہیں یہ مالی والی کر کے نیڈویٹ کرا کے سب کو مار دیتے ہیں اب پبلک یہ بندہ اوپر بھی چلا گئے میرے ٹیم میٹ یہاں سے نا جانوں کو مجھے پہ چلا بھائی یہاں سے اٹک کے جا سکتے ہیں اس نے گاڑی اُلٹی لگائی اور بندے اوپر آلڈرڈ ہو چکے تھے لیکن اتنی در میں کیا ہوتا ہے ایک کار گاڑی آتی ہے سامنے ثری سٹوری والی سائٹ پہ میں باتا رہا ہوں کو پبلک سکوارڈ میں کرنے اس بار کانکرر بہت مزا آئے گا آپ لوگ کو دیکھ کے تو بھائی سبسکرائب لازمی کر کے رکھنا جو جو آپ کے دوست آپ جس کو لائک دکھانا چاہتے ہو کہ یار تو بھی کانکرر کے لابی یا کانکرر رینک پش دیکھ جس میں ٹیم ٹیم ورک ہوگا اب کسی کو سکھانے کے لئے اپنے ٹیم میٹ کو بتانے کے لئے ہی صحیح کہ بھائی ایسے کھیلا کر ساتھ میں کچھ بھی اپنے سکوارڈ کے ساتھ لازمی ویڈیو وغیرہ شیئر کر دیا کرو کیا بتا ہے مجھ نوبر اسے کچھ سیکھ کے آپ کا سکوارڈ تھوڑا سا بیٹر کلنے لگے بہت بہت بڑا نوبر یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ بندہ جا رہا تھا اس کو میں نوک دیا اب میرے ٹیم میٹ نوک تھا تو میں اس کو ریویف دینے آجتا ہوں کیونکہ ریویف کی پوائنٹس ملتا ہوں میرے باقی دو ٹیم میٹس کیونکہ کافی زیادہ نوک ہوتے ہیں ان کے تین نوک ہوتے ہیں یہ لوگ رش کر دیتے ہیں آگے والے بندوں پر اب یہاں پر میں جن کو ریپ دیتا ہوں یہ ادھر ہی بیٹھ ہوتے پتہ نہیں چیٹ کر رہا تھا اپنے بابو شونہ کے ساتھ اس کی ممی نے اس کو دہی لینے بیجا تھا جن بیجی ہمارے ہی بیٹھے ہوئے تھے اتنے دیرے میں ان کو نوک فنش کر دیتے ہیں اب نوک فنش کرنے کے بارد پبلک پتہ وہ کیا کرتے ہیں وہ جمپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے نوک کیا پھر فنش کیا اور پھر جمپ سٹارٹ کر دیا تو بھئی جمپ تو ویسے یہ لاؤڈ نہیں ہے اور آپ پورا مار کے جمپ کر دیتے ہیں تو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہم لگ فائٹ نہیں لیں گے بھئی آپ نے ہمارے ٹیمٹ کو کچھا کھا لیا پورا کھا لیا اور پھر آپ جمپ کر دیتے ہیں تو پبلک کبھی بھی رینک پوش میں تو بلکل ہی نہیں اور ویسے بھی آپ ٹیمپ لاؤڈ نہیں ہے میٹ اپ لاؤڈ نہیں ہے اب ہم لیک پب جی موبائل کے اوفیشل کریٹر ہیں پہلے اوفیشل نہیں ہوتے تھے لیک ایسی بس اب دیکھو وہ ڈیو سی دیتے رہے دیتے ہیں تو وہ نظر رکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کھل رہے نہیں کھل رہے ہم کچھ گھڑ بڑ تو نہیں کر رہے یا ہم کچھ گھڑ بڑ تو نہیں کر رہے ہم کچھ گھلے چیز پر موٹ تو نہیں کر رہے تو وہ چیز پب جو لے نا اس چیز پر نظر رکھتے ہیں پبلک تو وہ سٹرائک دے سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی وہ ایکشن لے سکتے ہیں ہم لوگ کے خلاف کیونکہ ہم ان کے کریٹر ہیں اوفیشل تو اس لئے ہم لوگ اب لائک میٹ اپ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں بلکل allowed نہیں ہے تو آپ لوگ پلیز مت کیا کریں اور فائٹ لے کے ہم ہاں پہ کر رہے تھے اب زیروک سر کا ہم نے بولا تھا کہ بھائی ساتھ آجا کبھلی کی بندہ یہاں ہولڈ کر رہا تھا سواری یہ کیمپ کر رہا تھا لیکن ہم مجھے اس کے ہلنے کا ساؤنڈ آیا تھا تو میں جم کر کے دیکھنے لگا تو وہاں پہ میں نے اس کو ناک کیا سواری فینش کیا اور سامنے سکوارز میں بندے الگ اب میں زیروک کو بولا بھی کہ ساتھ آجا سکوارز میں اوپر بندے ہیں لیکن زیروک سر نہیں اپنا ہیرو بن رہے تھے اور وہاں پہ ہیرو کو کبھی کبھی زیرو بنتے دے نہیں لگتی اب سموک میں مجھے نا فائنلی وہ بندے نظر آتے ہیں اس کی ہلتھ بڑی جلدی سے جاری ہوتی ہے کیونکہ پہلے بھی ایک دو بار ناک ہوا تھا اس کی ہلتھ بڑی جلدی سے جاری ہوتی ہے اور یہ فنش کرنے کی ٹرائے کرتا ہے تو میں یہاں پہ اس کو مانے دکھتا ہوں اس کو ہیڈ شوٹ لگتا ہے میری ایم کی کب مجھے لگ رہا تھا گلیچ آسی ریج ہے گلیچ ہو رہا ہے لیکن نہیں پھر میں نے اس کو ناک فنش کرتے ہیں یہاں پہ نانج بھائی کو نانجی پتہ نہیں ہے جی بھی نام رکھا ہے نانجی لگ رہا ہے اب اس کا ٹیمیٹ کیا کرتا ہے گاڑی لے کے بھگ جاتا ہے جب اس کا مدلب نانج مرتا ہے تو یہ اپنی میرادو لے کے اوپر لیفٹ سائیڈ پہ سکوڑاز بندوں پہ سیدھا ٹھوک دیتا جا کے اور پھر وہ اس کو ٹھوک دیتے ہیں اب جب آپ گھر والے بندوں پہ گاڑی ٹھوکیں گے وہ تو آپ کو ٹھوکیں گے نا بھائی تو بلک اسی لیے پھر وہ بند سامنے جا کے مر جاتا ہے اور ہمیں پتہ شل جاتا ہے کل فیل سے لیفٹ سے جب نام وگر آتے ہیں کہ وہ بندے کو انہوں نے مار دیا یہ دیکھو اب پبلک یہ دو بندے بچے تھے ایک سکوڑز پہ تھا دوسرے کی مجھے پوزیشن نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور سرکل نا کلوزن ہو رہا تھا تو میرے اور میرے ٹیمیٹ نے ہم دون نے فیلی میں نے دیسائیڈ کیا کہ سموک ہمارے پاس ہیں سرکل بنا ہمارے پاس تو ٹھیک اگر نہیں بنا تو ہم سموک کریں گے کلوزن کر دیں گے رش کریں گے اب یہاں پہ وہ لوگ پیکی نہیں زیر سے وہ لوگ پپلک پیک نہیں دیر سے کہ ہم رش کریں اور زون چلا جاتا ہے اب جب زون گیا پپلک آپ سموک دیکھنا ایک سموک میرے پاس پانچ ہے ٹھیک ہے فیلی کے بعد سات سموک تھے میرے پانچ تھے دو سموک اور یہاں سے مجھے چار اور ملے یہ چار سموک ٹوٹل مل گیا یہ چار ہے نا لیٹ می سی یہاں پہ شو ہوں گے چار سموک ہے ٹھیک ہے بار راؤں چاہ سولو سموک سولو سموک ہم لوگ الگ الگ انگل پر کر کے ان کے قریب جاتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوا آپ لوگ سوچ رو کہ بھائی دو تین سموک کافی تے سولہ کیوں کر دی اب اس کا فائدہ بھی ہمیں میں آپ کو دعوتا ہوں کیا فائدہ ہوا یہاں پہلی کچھ ہم دونوں کو لگا اندر بندہ ہے اس کو لگا میں بندہ ہوں مجھے لگا یہ بندہ ہے اے یہ میں اس کو مانے لگ گیا تھا لول یہ مجھے مانے لگ گیا تھا تو بھائی پہلی کچھ یہاں پہلی کچھ گیا تھا اور پہر مجھے پتا تھا کہ اوڈو بیلکنی ہم نے دیکھا تو میں نے مولی کر دی یہاں پہ کہ میرے ہی چھت سے ساونڈ آتا ہے بندے کی ہلنے کا مارک بھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں بھائی جان نکل گئی کہ یہ ہماری چھت پہ میں نے فیوری کو بلا بھائی مہا سے ہرڈ ہماری چھت پہ بندہ ہماری چھت پہ بندہ ہماری چھت پہ بندہ کب لیٹا تھا یہ دیکھو جب ہم ہم سموک کیے ہم اس بندے سے بچ گئے اس کی پوزیشن بھی میں نہیں پتا تھا اور اوپن سے آتا تو ہمیں ڈاؤن کر دیتا پٹ سموک کی وجہ سی ہمیں دیکھ نہیں پایا اور ہم بہت کلوز آ گئے اب میں ڈیسائیڈ کیا نیڈ گیا تو ہم بیلکنی والے پہ اور پھر اس کے اوپر بندے کو ماروں گا کیونکہ وہ اس کو کبر دے گا یہ میں لوگ بننے لگا لیکن اینگل اچھا نہیں تھا تو میں واپس آ جاتا ہوں پھر میں اپنے ٹیمیٹ کی ہلپ لی کہ بھائی تو مجھے سکوڈرز والے سے کبر دے میں اوپر والے کو نوک کرتا ہوں بھائی اوکے اور میں نے ایسے ہی کیا وہ ہیل کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو بینڈجز لگا رہے تھے پٹی شٹی کر رہے تھے تو ہم نے ان کی پٹی شٹی ساری پھاڑ ان کو بکرا بنایا اور پبلک اس کے بعد بندہ نا اوپر ساتھ تو میں نے فیوری سا پوچھا بھائی تیرے کل نہیں گے یہ در میں یہ میرے سامنے آجاتا ہے میں بھائی کو کرتا ہوں فینش منیب بھائیا کو اور اسے میں ملتا ہے وینر وینر چکن ڈینر میری انانیمس کی پبلک ہے تھکات یا بھلا بھلا کہ آپ نے تو پبلک ویڈیو کیسے لگی پلیز لائک کر دینا سبسکرائب کرنا شیئر کر کے کامنٹس میں ضرور بتانا کوئی بات بڑی لگے تو معاف کر دینا اچھی لگے تو پیار کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا بڑے دین ہو گیا